ست انداز کے ساتھ فقر سانگلہین برادر مطرم برادر اکبر جناب محمد علی رضا سلطانی سے آپ حضور کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنے کے ساتھ اتاصل فرما رہے تھے درانِ حاضری حضرت قبلہ والا شاہد خطیبِ ملت ملتِ سلامیہ سرمایہ آہلِ شمد شیرِ نجواب وکیلِ صحابہ کشتہ عشقِ اہلِ بہت جنابِ حضرتِ علامہ مولانا محمد علی رضا قادری رضوی صاحب دامتِ ورکاچ من قرسیا آپ اپنے ہم حوا کے ساتھ اسٹیج کی زینت بنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ساتھ حضرتِ علامہ مولانا شاہد خطیبِ حضرت قبلہ شار جگر و شاہد حضرت قبلہ شار سابزادہ محمد عاصب قادری اتاری امام خطیب مسجدِ حضان آپ پشریف فرما ہوئے زیر سرپرستی فرما رہے آپ کو خوشحابدد کہتے ہیں جنابِ کاری عبداللطیب صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوشحابدد کہتے ہیں آپ کے ساتھ حسین عشاقہ مصطفیٰ محمد کاشی فرزا گجر صاحب حاجی ساجد اقبال صاحب حاجی مقصود جات مصطفیٰ سیاد اکبر گجر منیر گجر ارشد گجر محمد آکر گفاری فیاد جات فیصل جات احسان فریاد آمیر گفاری بابا تاج مجر امجد دکاندار طیب دکاندار حاجی راشد نیم ستار احسان سیال پیر سیال کا آغاز بھی پیر سیال کے نوکر سے ہے اختتام بھی پیر سیال کے نوکر سے ہے اور پیر سیال کس کا نوکر ہے پیر پتھان کا نوکر ہے میں پیر سیال کے ایک مرید کا جملہ دے رہا ہوں جسے حضرت پیر سید مہر علی شاہ کہتے ہیں میں پیر سیال کے حسین نوکر کا جملہ دے رہا ہوں جس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے ابھی میں نے آپ کے حقیدت چیک کرنا ہے بھائی جس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے کسور میرا نہیں ہوگا کیمرے بھلا بھائی کیمرہ گمہ بزرگاں نہ معافیے بیماراں نہ معافیے بیماراں نہ معافیے بیماراں واستے شفاہتی دعا کرنے ہی مالک کنین بیمارے کربلا دا صدقہ امام سجاد علیہ السلام دا صدقہ اللہ کل بیماراں نہ شفاہ کلی اطا فرما اپنے محبوب دی شفاہتی کربلا نصیب فرما مالاں جیڑا بندہ تیرے محبوب دے ذکر واسدے ہاتھ چھاوے اللہ تو عوضے نصیبیں بلند کردے اور جنی اچھی سبحان اللہ کبھے رباس ہونا تو عوضہ انہ نصیبہ اچھا کردے ایک باری شہیدے دا ٹیل لاؤ دونوں ہاتھ چاکے سبحان اللہ دی چھا اللہ ویدرہ ایک باری پھر بولو زرہ سبحان اللہ بولو ایک باری پھر بولو زرہ سبحان اللہ الحبیب فانڈیشن والو اللہ آپ کو درہین کی خوشت عطا فرمائے اس حال سباب ہے والدین خادم حسین سیاد صاحب کاشف رضا گجر صاحب آپ کے والدین کے اس حال سباب کے لئے میں جملہ پس کر رہا ہوں اور بیماروں سے میں نے بیماروں کے لئے دعا کا شفاہ کا جملہ دینا ہے پاک حسین کے نانے کی بارگاہ میں جو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ ملے فصل تاجدار صداقت یارگار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دربار کا نوکر برکے بیٹھا ہے جو مراد رسول جامعہ القرآن شخیص ہردار سیدنا عثمان سیدنا عمر فاروق کے دربار کا نوکر برکے بیٹھا ہے جو سیدنا عثمان گنی زلولان حیاء کے بازہ کے دربار کا نوکر برکے بیٹھا ہے جو مالہ کائنات حسنین کے نانے کے پیارے بیر کا نوکر برکے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوگا سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی لوگ کہتے ہیں مکہ آفزل ہے لیکن آسک کہتے ہیں مدینہ آفزل ہے میں نے بھائی عدید حیب علی رضا بھائی بابا پیت مہر علی شاہ کی بات کرنی تھی تھی جس کے مقصر میں گدائی تیرے در کی گدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی در کی جڈا دلتے چودری بند کر بیٹھے ہو بندے نے دعود کوئی نہیں سبحان اللہ بار بانکے بیٹھےimon کوئی دعود نہیں جڈا اسنین کے نانے دے درباردہ تک مہیں تے نوکر مند کے بیٹھے ایک باری سجاد چاہ glم سینر تلہ سبحان اللہ دن چانچہ ایک باری بحور دل سبان بحور reduz سبان پھر بولو سبحان اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی بیٹے کمان اپنے باپ پر باپ کمان اپنے باپ پر باپ کمان اپنے باپ پر باپ کمان اپنے باپ پر بیٹے کمان اپنے باپ پر دادے پر نانے پر بیٹی کمان اپنی ماں پر دادی پر نانی پر پہنے 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 پہن یا رسول اللہ ہی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی ہی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے دکھائی تیرے در کی رویا ہوں اور اس شخص کے قدموں سے لیپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی لوگ کہتے ہیں مکاب جانے سننی سننو کے نہیں بیندار سننی سینہ تا ان کے شہر ہو کے بول دا بات میں ختم نبوت کی جانب لکھر چلوں تو آپ بیٹھ کرنی اپنی جگہ سے اچھل اچھل کر یا رسول اللہ کے ناروں سے یہ سما بھیج جائے گا یہ میدان بوجھ جائے گا آواز شہر مدینہ پہنچے گی لیکن میں جملہ مدینہ شریف کی جانب دے رہا ہوں جیدی عواز سب سے زیادہ بلندوں میں میں دعا کرنا اللہ سونا جیدی عواز سب سے زیادہ بلندوں میں اسے سال سال رمضان المبارک لے اندر شہر مکہ تے شہر مدینہ رامو ساب سے بڑھ جائے ایک بلی پھر بولو درہ سبح لوگ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے لیکن آسی کہتے ہیں کبلہ آصف صاحب ساری آصف صاحب علی بھائی عدیل بھائی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے خجر برادران جتنے آج کی انجمن الحبیق فانڈیشن والوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں جملہ دے رہا ہوں کبلہ خطیب پاکستان کے قدموں کا بچھا لے کر جملہ دے رہا ہوں عقیدہ ہے آلہ حضرت کے نوکروں کا عقیدہ ہے نوکری پیش کر رہا ہوں آلہ حضرت کا نوکر من کر لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے لیکن آسی کہتے ہیں مدینہ افضل ہے بات چلتی چلتی شاہ عبدالحق محدث دینبی کی بارگاہ میں پہنچی حضور آپ بتائیے مکہ افضل ہے جہاں مدینہ افضل ہے شاہ عبدالحق محدث دینبی خرماتے ہیں لوگوں جب حضور مکہ میں تھے تو تب مکہ افضل تھا اب میرے آقا مدینے میں ہے تو اب مدینہ افضل ہے مدینہ افضل ہے میرے آقا مدینے میں ہے تو اب مدینہ افضل ہے مکہ بھی شانوالا مدینہ بھی شانوالا مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے مکہ بھی مکرم ہے مدینہ بھی مکرم ہے جو ان جملوں پر سبحان اللہ نہیں بول سکتا وہ ساری زدگی نہیں بول سکے گا جو حسین کے نانے کے دربار کا نوکرمن کے بیٹھا ہے جملے پر سبحان اللہ کہے گا امہ کے دودھ کا حق ادا ہوگا مکہ بھی شانوالا مدینہ بھی شانوالا مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے مکہ بھی مکرم ہے مدینہ بھی مکرم ہے مکہ بھی معظم ہے مدینہ بھی معظم ہے مکہ میں آبے زمزم ہے مدینہ میں ساکیے گوسر آئے ساکیے گوسر آئے ساکیہ کوسر ہے مکہ میں آبے زمزم ہے مدینے میں ساکیہ کوسر ہے جب میں مدینہ شریف پہنچا گمبد خدرہ پر نظر بڑی گردن جک گئی آنکھ بند ہو گئی باب الاسلام سے داخل ہو کر باب بکی میں باب بکی سے باہر نکلا باب الاسلام سے داخل ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیس کیا مراد رسول کی بارگاہ میں سلام پیس کیا پیس کرنے کے بعد جنت الوکی کی جانب باب بکی سے باہر نکلا سامنے جنت الوکی پر نظر پڑی جب جنت الوکی پر نظر پڑی بائیں جانب دیکھا باب نشاہ کا دروازہ نظر آیا باب نشاہ کے ساتھ باب جبریر پر نظر پڑی تو دروازہ کھٹکٹ آیا دروازہ کھٹکٹ آنے کے بعد دل سے سدائی مکہ میں سیدہ سیدہ خدیجہ دل کو براہ ہے مدینے میں سیدہ فاطمہ سہرہ سیدہ 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 سے سیدہ 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 آئیرہ آزان بچ گئی عدیل بھائی کی بلا لامہ صاحب آزان بچ گئی کی بلا لامہ بھاری محمد علی رضا صاحب ازان بچ گئی شفیر نے قربانی دے دی علی اکبر کی ازان بچ گئی معصوم علی اسکر کا اٹھایا تو وہ بھی قربان کر دیا ازان بچ گئی یہاں تک کہ سرطن سے جدا ہو گیا لیکن قربانی حسین کے نانا نے عطا کر دی اپنے نباسوں کی شہزادوں کی ازان بچ گئی لیکن نانا کا دین بچا دیا گھر کا گھر اٹھا کر دیا گھر کا گھر اٹھا دیا حسین کے نانا کے شہزادے نباسے نے نانا کے آخری سجدے کا ایسے حق ادا دیا کہ ابھی جب آزان سنتا ہوں تو ایسا بحسوس ہوتا ہے جیسے حسین زندہ آزان بچ گئی سرطن سے جدا کروا لیا لیکن پھر بھی دیکھا حسین نے دیکھی نوکے اوپر ہے سر نے دیکھی نوکے اوپر ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ کربو بلا کی گلیوں میں دیکھا تب کی ہوئی زمین پہ دیکھا حسین کا سرطن سے جدا ہے لیکن لیکن پھر بھی قرآن جاری ہے پھر بھی قرآن جاری ہے لوگوں دنیا میں بے مثل ہے سجاد حسین کی جملہ سن کر جو سبحان اللہ نہ کہے اپنے عقیدے پہ شاک کرے جو جملہ سن کر سبحان اللہ کہے عالی حضرت کو سلام بیجے شابت الحق محدث ٹیلوی کو سلام بیجے حضور محدث سیاظم پاکستان کے دربار پر حادری دے اور میرا سلام پیش کرے لوگوں دنیا میں بے مثل ہے سجاد حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی بازار کے حجوم سے کہہ دو کہ چپ رہو قرآن کر رہا ہے دلاوت حسین کی سلام 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 یا حسین مکہ میں بات مکمل ہونے لگی آج کی بزم کے آخری سناخان خوشبوے جناب محمد احمد علی حاکم صاحب کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے شہزاد حسین نوجوان شگرد خاص محمد عدیم شفاقت جو نڑوی صاحب کے ممائکہ والے کا رہا ہوں مکہ میں سیدہ خطیجہ تلکبرہ ہے مدینہ میں خیر نساء سیدہ قاتون جنت ہے مکہ میں لڑائی حرام ہے مدینہ سے جدائی حرام ہے مکہ میں آپِ زمزم ہے مدینہ میں ساکیہ کوسر ہے مکہ میں سیدہ خطیجہ تلکبرہ ہے مدینہ میں خیر نساء سیدہ فاطمہ تلزہرہ ہے مکہ سے لڑائی حرام ہے مدینہ میں جدائی حرام ہے مکہ میں لڑائی حرام ہے مدینہ سے جدائی حرام ہے مکہ میں آپِ زمزم ہے مدینہ میں ساکیہ کوسر ہے مکہ میں مکہ میں حجرِ اسود ہے مکہ میں حجرِ اسود ہے مکہ میں حجرِ اسود ہے مدینہ میں سنہری جانیاں ہیں مکہ میں حجرِ سبد ہے مدینے میں سنہری جانیاں ہیں مکہ میں لڑائی حرام ہے مدینے سے جدائی حرام ہے مکہ میں مکہ میں ابراہیم ہے مدینے میں امام ابراہیم ہے مکہ میں کعبہ ہے مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھ سکے اب تابے کا کعبہ دیکھو سیدہ 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 تاغیرہ آبیدہ سیدہ تاغیرہ آبیدہ سیدہ تاغیرہ آبیدہ سیدہ تیبا تاغیرہ آبیدہ سیدہ تیبا تاغیرہ آبیدہ سیدہ تیبا تاغیرہ اللہ حافظ مقام سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آپ کو دعا ہے بی بی پاک سیدہ ختم جنت کی دہلیس سے جو نوالہ ملا ہے حسین والک کا ہی صدقہ مالک نے اس کی عطا فرمائی ہے مالک نے بغت عطا کیا ہے شہزادہ خقیب پاکستان مقرر شولہ بیان عظیم نکتادان مسلک حق اہل سنت کا عظیم ترجمہ مسلک کے پاس پاکستان کا عظیم سچا اور سچا سفاہی حضرت علامہ مولانا سہاری محمد 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 اللہ سہواگی حسنی سہر دامت پر کچھ ملکر سیا آپ تشریف فرما ہوئے آپ کو خوش حمدت کہتے ہیں آپ کے رفیقے سفر حسین صناخان جناب محمد عدیل شفاقت گلڑوی سے آپ بھی تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش حمدت کہتے ہیں اور میں بلا تخیر جناب کے میں ایک حوالے کا رہا ہوں جناب محمد عدیل شفاقت گلڑوی سے دامت پر کچھ ملکر سیا آپ تشریف لائیں گے حضور کی بارگاہ میں گلہائی حقیدت کے نظر آنے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمایں گے عالم اسلام سے انتہائی خوبصورت سناخان جناب محمد عدیل شفاقت گلڑوی سے دامت پر کچھ ملکر سیا آپ تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں گلہائی حقیدت کے نظر آنے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں تھنڈی تھنڈی ہوا چر رہی ہے پیغام لے کر آئی ہے حضور کے دیوانے کے لیے غمبت خضرہ کا وصح لے کر آئی ہے یقیناً اے ہوا اکیلی مدینہ ناب دوبارہ جانا ان دیوانوں کی سبحان اللہ کی صدا کو ساتھ لے کر جانا ہاں ایسے نہیں ایسے نہیں جو مدینہ جانے کے لیے بیتا بیٹھا ہے تو انہوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرا کر جنڈا بنا کر مل کر بولے درہ سبحان اللہ ایک بری پھر بولو سبحان جناب محمد عدید شفاقت گلرنی